اسلام علیکم دوستو کیا حال جالے نہیں میں محمد شہاد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیہ پیدا فرمائے جوید بھائی ہیں چستین سیٹی سے ایک بیور ریڈ گولڈ سائی وال گائے لے کے ہیں نسل کی بڑی ہے گائے پلیکلر کا تھن ہے اور جوید بھائی کہتے ہیں کہ گائے کے اندر جو میڈ ویٹ ہے گوشت کا وزن تقریباً آٹھ من ہے یعنی کہ زندہ سولہ من کے قریب یہ کہے ہیں باقی آپ لائیو گول کریں وہ کہتے ہیں کہ لائیو گول پر جنور دیکھیں گے تسلی ہو جائے گی مزہ آ جائے گا اور وہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس ٹائم بنے قریب بھی ہو کوئی بھی دوست فرصت بنے تو میرا ڈیرہ وزٹ کریں میرے مہمان بنے بپاری تو بہت بڑا نہیں ہے بندہ دلوالا ہے بندہ بہت بڑا ہے شہزادہ بندہ ہے کام بڑا اچھا ہے اس کا سات آٹھ جنوروں کا اس کا سارا سیٹ اپ ہے جوید بھائی کا کبھی آ جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتے کبھی دو چار آگی اس طرح اپڈیڑ دیتے رہتے ہیں جیسے کوئی اچھا جنور آتا ہے ہلکے جنور کا کام نہیں کرتے پیوٹ سائی وال گئے ہیں پندرہ لیٹر سولہ لیٹر پندرہ لیٹر دودھ اس کا ملے گا آپ کو دو ٹائم کا گارنٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی چوائیاں کریں اگر آپ آن لائن لے رہے تو لائیو گال پہ چوائیاں کریں کھادکار دیکھیں دان دیکھیں پیانہ آپ نے پہلے کرنا ہے پیانے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا پیانے کے بغیر بندے کا پتہ نہیں چلتا کہ بندہ سیریس ہے مچور ہے لینے والا ہے یا نہیں لینے والا تو پیانہ کریں گے ان کو پتا ہوگا کہ بندہ اٹرسٹڈ ہے لینے والا ہے وہ آپ کے ساتھ پورا کاؤپریٹ کریں گے گائے آپ کے سامنے ہیں ایکوالیٹی بڑی زبردست ہے ڈیمانڈ اس کی دو لاکھ پنتالی ہزار پیا گائے کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ پنتالی ہزار ڈیمانڈ ہے اس میں گنجائش ہو جائے گی باتارے نہیں ہیں لیکن گائے وزنی ہیں اس کو آگے جا کے آپ سمن کروا سکتے ہیں برامن کا ابلک وغیرہ کا نکرے کا کوئی بھی اچھا سمن کروا سکتے ہیں اس وقت بھی اس کے پیچھے بچڑا ہے چولستانی بچڑا ہے پیور ریڈ گولڈ گائیاں اس طرح کی گائیاں بڑے بڑے فارموں پر کھڑی ہوتی ہیں اور ساتھ میں ان کے سائی بال بچڑیاں لگا لگا کے لوگ دیج دے ہیں کہ یہ جی اس کی بچڑی ہے کیونکہ ایک نسل نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ گائے بڑی اچھی ہے زاری باتیں پیچھے بچڑی بھی بڑی اچھی ہوگی تو وہ کام بھی لوگ بڑا کرتے ہیں لیکن گائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گائے اچھی ہے کوالٹی نسل اچھی ہے باقی آپ رافتہ کر لیں جوہید بھائی کے ساتھ ان کی گرنٹی ہے کارگو کی گرنٹی ہے نکس ایب کی گرنٹی ہے دودھ کی گرنٹی نہیں ہے دودھ آپ نے موقع پر پورا کرنا ہے ایک چوہی کریں دست کریں جتنا بھی آپ کا دیل کریں دودھ کی گرنٹی نہیں ہوتی دودھ کی گرنٹی کوئی بھی نہیں دیتا ہے اگر کوئی دیتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے دودھ کی گرنٹی نہیں ہوتی دودھ ریسیب کا کھلائے اپلائے گا مزید گفتر جوہد بائی سے لگائے ہیں ویڈیو اچھی لیکن لائک بھی کردیں کپنٹ بھی کریں شیئر لازم